موسیقی السلام علیکم ویڈس کیسے آپ سب امید آپ سب حیرے سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو این ایتا ویلوگ اور آج کا ویلوگ ہے جی فرس رمضان کا اور صبح صبح میرے حزبن لے گیا تھے کچھ سبسیاں تو اس نے پالک بھی لے گیا تھے حالانکہ میں نے منگوائی نہیں تھی ان کو فریش لگی تو وہ لے آئے ہیں تو یہ ایک تھوڑا بڑا ہے اس کا اور دوسرا چھوٹا ہے تو میں نے سوچا کہ جو بڑی ویلی ہے ویسے پکانی بھی میں نے پالک اور چکن ہی تھا تو اس کو میں آج ہی یوز کر لیتی ہوں کیونکہ اتنی ٹائم کے بعد فریش نہیں رہتی ہے اور دوسری ویلی کو جو ہے نا میں نے کھول کے رکھ دیا تھا اس کے اوپر کافی پانی وہ ڈالتے ہیں تو پانی وغیرہ میں نے ڈرائ کر لیا اب اس کی ڈنڈیا وغیرہ توڑ کے تو اس کو میں پکوڑوں کے لیے پریزیرو کرنے لگی ہوں تو اس طرح سے میں نے ٹیشو کی اوپر اس کو پھیلا دیئے اور اس کے بعد میں اس طرح سے لیرنگ میں اس کو سارے کو سٹور کر لوں گی تو یہ جو ہے نا اٹ لیسٹ جو ہے نا مجھے پندرہ سے بیس دن آرام سے چل جائے گی اور یہ حرابی نہیں ہوگی جس طرح سے میں اس کو رکھ رہی ہوں تو میں نے سوچا کہ ایک کو میں اس طرح سے رکھ لوں گی اور دوسری بات کو پھر میں نے کٹنگ کر کے واش کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے پاس یہ سبزیاں لائے تھے ان کو بس میں نے اپنی جگہ پر رکھ دینا تھا اور پالک کے بجے سے تھوڑا سا کام جانا وہ والا زیادہ ہو گیا تھا کیونکہ پالک کو اورڑی میں نے سٹور کر کے رکھی بھی تھی اگر وہی بنانی ہوتی تو فٹا فٹ کوئی سا کام تھا اچھا یہاں پہ چکن میں میں نے ڈی فروز کرنے کے لیے نکال لیا ہوتا صبح سے دو چکن کو میں نے ڈالا ہے ساتھ ادھر گلیسن کا پیسٹ ڈال دیا تھا اور اس کو میں نے اچھا سے بنائی کی تھی اب یہ آپ پہ دیکھیں اچھا سا چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے اور دونے چیزیں میں نے ایک ساتھ ہی ڈال دی تھی اور اس کی بنائی کر لیا کیونکہ میں نے اس میں پیسٹ میں نے اگر گلhoneں پیسٹ کے ساتھ کے ڑچے سے بھون لیا ہے اس کے بعد پالک جسłą کیا تھا میں نے ابھی یک گلنگ میں کو ہوش کر Nir Đی اس کے بعد میں اس کو وائل بھی کیا جنہously اس کو اچھے طرح سے ڈال کر چپر میں اور ساتھ ٹماتر بھی ڈال کرid ایک ساتھ دونا چیزیں کو تھا میں نے اس بالک مصارح سے ڈال شدی لیا تھا تو پہلے میں نے پالکز جوانگ چھذا کی چاپ ہو چکے ٹماٹر بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ٹماٹر اور پالک میں نے دونوں اکٹھے چاپ کر لی تھی تو بڑی کوئک انسٹنٹ سی آپ کی جو ہے نا یہ ریسپی بن جائے گی اور رمضان میں سپیشل ایسی کوئک سی ریسپی چاہیے ہوتی ہیں اور دوسرہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میرا نا میں چھوٹی بیٹی کی طبیعت سیٹ نہیں تھی تو وہ کافی زیادہ کل وہ ڈسٹرپ تھی تو تھوڑی دیر کیلئے میں نے اس کو سلایا وہ سوئی بھی نہیں ہے سی طرح سی لیکن یہ کہ تھوڑی ٹائم میں میں نے فٹا فٹ سے یہ کام کر لیا تھا کیونکہ کوئک میتھڈ میں آپ جلدی سے بنا سکتے ہیں اچھا یہاں پہ میں نے سناول کا ہی مسالہ لیا ہے سالن مسالہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا اس کو میں نے اوپن کیا ہے اور یہاں پہ جو ہے نا میں نے اس کے ڈالے ہا الموسٹ وان ڈیبل سپون بھائی کے اور اس میں بس آپ کو نمک اور ڈالنا پڑتا ہے باقی سارے مسالے جو ہے نا اس میں موجود ہوتے ہیں تو یہاں پہ نمک ڈال کے میں نے ب بس اس کے اچھے سے مکسنگ کر لینی ہے اور اس کو پھر میں تھوڑی دیر کیلئے چھوڑ دوں گی تاکہ پانی جو اچھا سا اس کا ڈرائی ہو جائے پالک کا حالانکہ میں نے اس میں کوئی ایکسٹر پانی چھوڑا نہیں تھا ورنہ یہ کہ ٹرماتر کا اپنا بھی پانی ہوتے تو پھر پانی بہت زیادہ ہو جائے گا اور آپ کو ڈرائی کرنے میں کافی ٹائم لگ جائے گا بس یہاں پہ میں نے اچھے سے مکسنگ کر کے اس کو کور کر کے پکانے تاکہ اتنی دیر میں چکن بھی کل جائے اور ساتھ جو ہے میرا جو مسال ہے اس کو میں اچھے سے بھون لوں ساری پالک وغیرہ کو تو یہاں پہ میں نے ایک آلو لیا ہے اس کو تھوڑا سے بڑی سائز میں میں نے اس طرح سے اس کو کٹ لیا تھا اور اس کو میں نے بس کور کر کے پکا لینا ہے ایک آلو بس میں نے علیزہ کیلئے ڈالیا کیونکہ علیزہ کو پالک کتنی پسند نہیں ہے تو پھر میں اس کو آلو کے ساتھ اور چکن کے ساتھ ہوا کھانا کھلا دیتی ہوں الگ سے نہیں بنانا پڑتا ہے تو بس اب یہاں پہ میں اس کو کور کر دوں گی اور اس کے بعد جب تک اس کا پانی ڈرائی ہوتا ہے اس کے بعد میں نے اس کو بھون لیا تھا اگر آپ کو تھوڑا سا جو ہے گریوی بیلہ پسند ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں اگر بھنابا پسند ہے تو آپ اس کو ایسے بھی رکھ سکتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ ڈائننگ ٹیول ہے میرا اور اس کا کام ایک رہ گیا تھا کہ اس کو میں نے کرنا تھا جی دوبارہ سے اس کو سیٹ کرنا تھا رمضان کیلئے کیونکہ ویسے بھی ہم لوگ اتنا یوز نہیں کرت سردیوں میں تو ہم لوگ کھانا وغیرہ رومز میں کھاتے ہیں زیادہ تا ہے یا کچن میں کھا لیا تو یہ لیونگ ایریا میں ہے تو اس کو موسنی گرمیوں میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اور یہ ہے کہ میں نے اس کو رمضان سے پہلے سیٹ کرنا تھا تو یہ ایک کام میرا رہ گیا تھا کیونکہ بہت زیادہ بیزی چل رہی تھی پھر بچیوں کی طبیعت سیٹ نہیں تھی تو بس یہاں پہ میں نے ساری چیتیں اتار رہی ہیں اس کے پر سے اور اب میں نے ان کو ساف کر کے واش کر کے دوبارہ سے رکھنا ہے یہ نیو ملی شیٹ کو اب میں ڈسکارٹ کر دوں گی کیونکہ وہ نا کافی حراب ہو چکی ہے اور کافی جگہ پہ جو ہے نا اس کے ملپ چونٹ سے پڑ گی یہ کوئی گرم چیز رکھنی کی وجہ سے اور کہی جگہ سے نا ایک دو جگہ سے آئیزل نے اب اس کو پھار بھی دیا ہوا تھا تو اب میں نے اس کو اتار دیا ہے بس اس کو میں ہاتم کر دوں گا اب یہاں پہ بس میں نے میر کر لیا ساری سائٹ سے اب میں یہاں پہ کارٹ رہی ہوں اس کو اور یہ شیٹ میں نے بچھا دیا یہ شیٹ نا مجھے بہت اچھے لگتی ہے کیونکہ بہت ہنڈی ہے آپ اس کو جب بھی ساف کریں تو اچھی سی ہے جو نا ساف سو تھری سی شائنی سے لگتی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بھی بہت جلدی پھڑ جاتی ہے اگر اس کے پر کوئی نوکیلی چیز رکھیں تو اس کے اندر نہ ہولز بن جاتے ہیں اور وہ پھر آہستہ استبرتے ہی رہتے ہیں لیکن یہ کہ تھوڑی کیئر کرنی پڑتی ہے بچوں کے ساتھ کافی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ان کو سمجھ نہیں ہے وہ کوئی بھی چیز جو ہے اس کے پر رکھ دیتے ہیں تو بس یہ اس کی فائن مہوائی تھی اسی میں سے نا پہلے نکال دی تھی آج کے یوز کے لیے تو اس کو میں نے واش کر کے رکھ دیا تھا سالن دیکھیں یہاں پہ ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی مزدار سا یہ سالن آپ کا ریڈی ہو جائے گا اور کوئی کوئی بہت جلدی سے یہ آپ کا سالن ریڈی ہونے والا ہے اور ضرور آپ بھی ریسپی کو فالو کیجئے گا منٹس میں آپ کا کھانا تیار ہو جائے گا اور بس سالن بھی ہاں پہ تیار ہو چکا تھا چاپر میں میں نے ڈال دی ہیں سالی جی سبزیاں اور ان بس میں نے چاپ کیا تو یہ دیکھیں کتنا اچھا سا جو ہے نا اس کا سارا چاپ ہو چکا ہے پیاس سبز میرچے سب چیزیں اور بس آلو جو تھے وہ میرے پاس وہی فرائز والے ہیں تو فرائز والے آلو میں نے پہلے سے نکال کر رکھے میں نے ڈی فروز کرنے کے لیے اب یہاں پہ میں اس میں بیسن ڈال دوں گی اندازے سے اور پھر فرائز کے حساب سے بھی الموز جو ہے نا یہ پورا ہی ہو جائے گا اچھا یہ جس سنابل کا پکوڑا مسالہ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ابھی میں نے اس کو اسمبل بھی کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ سارا جو ہے نا یہ پکوڑا مسالہ ہوتا ہے 200 گرامز کا یہ پیک ہے اور یہ 1 سے 1.5 چمہ جو ہے نا میری ڈیلی میں جاتی تھی جو روز کا بنتا تھا میرا تو ایک منت آرام سے چل جاتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے 1 ٹیبل سپون فول آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس میں ڈالیا ہے بس اس میں اور کوئی مسالہ آپ نے زیادہ ایڈ نہیں کرنا ہے ہلکا سا نمک اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میں نے نمک اس لیے ای ایڈ میں نے فرائز بھی ڈالے ہیں تو آلو کی وجہ سے نا تھوڑا پھیکا ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا نمک اس میں ایڈ میں نے کر دیا یہ فرائز جو ہے نا میں نے نکال کے رکھے ہوئے تھے اب یہ آلموس ڈی فروزٹ ہو چکے ہیں تو اب میں جس سے اس کی مکسنگ کر کے اس کا بیٹر بنا لوں گی باقی جو تھوڑا ٹائم اس کو بیٹر سٹیک کرے گا اور اتنی دیر میں اس کی اچھی سے ملٹنگ ہو جائے گی تو یہاں پہ بس میں اس کو گون لوں گی اور اس کے پھر میں فائنل اک شیئ پکوڑے دونے بنا لیے تھے تو یہاں پہ بس اب لاسٹ ٹائم تھا تو یہاں پہ میں روٹی بھی بنا رہی تھی اور پکوڑے بھی بنا رہی تھی ہزبر میرے جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں افتاری پہ نہیں آ سکتا تو میں اکیلی ہی تھی کیونکہ علیزہ کو تو میں بعد میں کھانا کھلاتی ہوں وہ ہوتے ہیں جلدی کھانا کھانا کھاتی نہیں ہے تو جو سوسر ہیں میرے وہ نیچے لے جاتے ہیں کیونکہ نیچے انہوں نے لگایا ہوتا ہے پروگرام کوئی نیوز کا تو وہ دیکھ ر ہی میں اکیلے ہی میں نے فرس روز افتار کیا تھا اور اگر میں نے ہوت سے ہی کرنا ہوں تو مطلب ہزبر میرے نہ آ رہے ہوں تو پھر میں کوئی خاص جوہنا تردود اپنے لیے کرتی بھی نہیں ہوں کیونکہ مجھے اتنا زیادہ کوئی پسند بھی نہیں ہے اپنے لیے بہت زیادہ لواز مات تیار کرنا تو پس میں نے ایسے سمپل سا ہی چٹنی بس بنا لی تھی اور پکوڑے جو میں نے بنائے تھے اور اس کے علاوہ سالان اور روٹی تھی اور میرے ہزبر اگر ہوں تو پھر میں کچھ اس نے کچھ ضرور کر لیتی ہوں ساتھ شربت بھی مست ہوتا ہے اور فروٹ چارٹ بغیر بھی بناتی ہوں لیکن میں خود فروٹ کھاتی نہیں ہوں مجھ اتنا پسند نہیں ہے تو میں نے پھر اپنے لیے فروٹ چارٹ نہیں بنائی سپیشل اور بس کجور اور تھوڑے سے فروٹ کے ساتھ میں نے روز افتار کر لیا تھا اور اس کے بعد بس میں نے کھانا کھا لیا تھا تو یہ تھی جی فرسٹ افتار ہی میری بہت سمپل سی اور بس یہاں پہ میں پکوڑے فرائی کر رہی تھی یہاں پہ ہو جائیں گے تھو کمپلیٹ ہی ہو گیا تھا کیونکہ آج جو ہے نا میں کافی زیادہ بیزی چل رہی تھی آئیزل کی طبیعت سیٹنی تھی وہ بہت زیادہ کرنکی تھی اور بار بار مجھے کہہ دی تھی کہ مجھے گود میں لے لو تو اس نے کھایا پیا بھی کچھ نہیں تھا تو اس کی وجہ سے میں خود بھی کافی ڈسٹرپ تھی کہ منٹلی جو ہے نا میں خود سیٹنی تھی مجھے سمجھ بھی نہیں لگ رہی تھی کہ کیا کام کر لیا میں نے اور کیا نہیں کیا تو یہ بس میں نے بالکل ہی اینڈ پہ کیا یہ کام اور بس پک کھوڑے تو گرم ہی ہوں تو اچھے لگتے تو بس یہاں پہ روزہ افتار ہو چکا تھا اور افتاری کرنے کے بعد یہاں پہ بس میں کھانا کھا رہی تھی اور علیزہ اور آئیزل بھی بیٹھ گئی تھی میرے ساتھ چیئرز پہ مجھے کمپنی دینے کے لیے لیکن کھانا میں نے ہوتی کھایا تھا ان کو ابھی میں نے نہیں کھلایا بعد میں نماز وغیرہ پڑھ کے تو پھر میں علیزہ کو میں نے کھانا کھلایا تھا اور پھر اس کے بعد ہمارک بھی وغیرہ کھرایا تھا اس کو کیون کیونکہ اس نے سکول جانا تھا اور پھر میں نے اس کو جلدی سلا دیا تھا تو اس طرح سے روٹین تھی کل کی اور اس کے بعد یہ رات کا ٹائم تھا اور مجھے تھنڈ لگ رہی تھی کیونکہ بارش کی وجہ سے تھوڑی تھنڈ بھی ہوئی تھی تو میں نے سوچا تھوڑی سی چائے بنا لیتی ہوں اور میں نے اس سے رمضان میں میں سے کبھی چائے پی نہیں رات کو لیکن مجھے بہت زیادہ تھنڈ لگ رہی تھی اور دل کر رہا تھا کہ کوئی گرم چیز پی لوں تو میں نے یہاں پہ بس اپنے لئے چائے بنائی ہے اور یہیں پہ کروں گے چائے کے ساتھ اپنے ویلوک کو بھی انڈ امید ہے آپ کو بسند آیا ہوگا